موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الجسیرہ نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی نصر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبر ہمارسہ اس وقت موجود ہے سیسٹر کمیشنر بکھر حیدر صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ بہت ذمہ داری ہے ان پر بھی اس نے بینیفیشنس کو کیسے کنٹرول کیا جارہا ہے بہت زیادہ رش یہاں پر پڑھا ہوا ہے اور خود شور بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ انہیں روک بھی رہے تو آئی ان سے بات کرتے ہیں کہ زمالے سے کیا اقدامات کیے گئے جی ہم نے اس وقت موقعے کے پر پولیس موجود ہے تمام میک میں موجود ہیں ریونیو کا پورا سٹاب موجود ہے ہم موجود ہیں موقعے کے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوام کا آٹا ہے وہ عوام تک پہنچے اور کوئی نقصان نہ ہو اور ہم حد تل مقدور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خیر و آفیت سے یہ والا مہینہ گزارے ہیں سر کوئی اسے قسم کو کوئی ناخوشگوار واقعہ کیونکہ صبح بھی آپ یہاں پر تھے اور اس وقت بھی ہیں کل بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اس وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آئی نہیں ابھی تک بھکر کے اندر جو ہے وہ آٹے کی ڈسٹریبیوشن کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اللہ کا بہت بہت شکر ہے اور اس میں ڈی سی صاحب اور ای ڈی سی آر صاحب اور تمام عملے کام شکریہ ادا کرتے ہیں کنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کے لئے اور ہم آگے بھی محنت کرتے رہیں گے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم احسن طریقے سے ادا کریں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ سولہ تاریخ تک جو سولہ پریل تک اس کو کمپلیٹ کرنے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں گھاٹا لینے کے لئے کیا یہ کمپلیٹ کر پائیں گے آپ سر انشاءاللہ ہم جو ہمارے ایلوکیٹڈ کورٹاز ہیں ہم انشاءاللہ سولہ تک کر لیں مرسا اس وقت موجود ہے ایڈی سی آر ولید بیق صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک یہاں پر مکمل جوٹی دے رہے ہیں اور ڈپٹی کمیشنر ڈکٹر نور محمد خان آوان صاحب بھی یہاں پر آتے ہیں اور سٹیٹ صاحب بھی ہیں صبح سے کھڑے ہیں یہاں پر آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر بینیفیشز کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے رشت تو بہت زیادہ یہاں پر پڑھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے عوام کے رشت کو دیکھتے ہوئے صبح کے ساتھ ساتھ اب شام کی شفٹ کا بھی آغاز کیا ہے اور ہم دن کے ٹائم بھی کے کہتے ہیں تقریباً دس آزار بیک ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں سینٹر سے رات کو بھی ہمارا ٹارگٹ چھہزار ساتھ سینٹرز کا ہے میں بس عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ نظب و ضبط کا مظاہرہ کریں آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اور جون کے حق کا آٹا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسس ہے آئی ڈی کارڈ کو سکین کر کے آٹے کے بیک دیے جا رہے ہیں تو اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا ہم صبح سے شام تک ڈیوٹی تو دے رہے ہیں لیکن اگر عوام تعاون کرے گی تو کام آسان ہو جائے گا سر یہاں پر کارڈ وغیرے لوگ کوئی ڈبل جس طرح لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ روگ بھی رہے ہیں کہ کوئی ڈبل کارڈ نے لے کے ہیں کیا ایسا کچھ ہو بھی رہے ہیں کچھ غلط یہاں پر غلط آتوں میں تو نہیں جا رہا بار بار آٹا کوئی اچھا اب اس طرح ہے کہ کارڈ تو ایپ نے تو اسی کو آٹا دینا ہے جو الیجیبل ہے تو ہمارے لیے ایک چیلنج تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو واپس نہ بھیجیں ہم نے یہ کیا ہوئے کہ اگر کوئی بزرگ آدمی کا کارڈ کوئی اس کا بیٹا اگر کسی بوڑی خاتون کا اس کا بیٹا لے کے آ رہا تو ان کو تو ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک ممکن ہے ہم اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جب اب ایک بندہ کارڈ لے کے اندر آ گیا ہے اور اگر اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کو واپس بھیجنا مناسب نہ سمجھے تو اس صورت میں ہم دے بھی دیتے ہیں لیکن اگر کئی واقعی نظر آئے کہ یہ کارڈ اس طرح دو تین کارڈ لے ہے جو اس نے شاید باہر سے کلیکٹ کیوں گے تو اس کو پھر ہم آٹا نہیں دیتے ہیں سپیشل افراد کو سر آپ کیسے کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اب بھی تو کیا کہتے ہیں ہم جو باہر ہمارے پولیس کے ہلکار ہیں ہمارے سیول ڈیفینس کے لوگ ہیں تو اگر کسی پیشل پرسن انٹر ہوتا ہے تو ہم وہاں سے اس کو اکمپنی کر کے ساتھ اندر لے آتے ہیں اور اس کو پر آٹا دے دیتے ہیں ان کے لئے سپیشل کاؤنٹر بھی بنایا گیا تھا لیکن ابھی عوام کے بہت زیادہ راشت کی وجہ سے لوگ اس کاؤنٹر پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم کوچش یہ کرتے ہیں کہ ان کو انفرادی طور پر انٹرٹین کیا جائے سر بکھر میں سٹارٹ ہے یہ پورے پنجاب میں یہ پنجاب کے اور بھی کئی شہروں میں چیف شکری صاحب اور وزیراعظم پاکستان کی ادایت کے مطابق شروع کر دی گئے تو اسی طرح اسی لئے ہم نے بکھر میں بھی شروع کیا یہ تھے جی ایڈی ای سی آر بکھر ولید بیگ صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو اسپیشل پرسن آتے ہیں انہیں ہمیں اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ہماری جو فورسز ہیں وہ خود انہیں اندر لے کر آتی اور انہیں بائزت طریقے سے ایسن طریقے سے انہیں بیک دیا جاتا ہے مرسا اس وقت موجود ہیں سی او ایڈیوکیشن سلیم چوہان صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر بینیفیشلز کو خود بھی اور ان کا سٹاب بھی آٹا پروائیڈ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کتنے بیک جو ہیں وہ آئے ہیں اور تقسیم ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم جمنیزیم میں کھڑے ہیں اور جمنیزیم میں یہ نائٹ کا ڈی سی صاحب کی اور حکومت کی ہدایت پر نائٹ کا آٹا ڈسٹیبیشن سینٹر بنائے گیا ہے یہاں پر چھ ہزار سات سو جو بیگز ہیں وہ یہاں پر آگے ہیں اور ہزار سے اوپر جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں اور یہاں جو ہے خاصی خاصا رش بھی ہے اور لوگ جو ہے یہاں پر جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور آٹا جو ہے بڑی فیسلیٹی کے ساتھ جو ہے اور یہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاٹ کیک کی طرح یہ جو ہے نا لوگ آٹا لے کے جا رہے ہیں ہمارے سے اس وقت موجود ہیں مجیسٹیٹ بکر عدلان جمیل صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت بینیفیچریز کا رش بہت زیادہ ہوئے اسے کیسے کٹرول کر پا رہے ہیں دیکھیں جی سب کی خواہش تو ہوتی ہے کم سے کم مقتصر ٹائم میں جا کے پہلے دن دوسرے دن تیسے دن یا پہلے ہفتے میں جا کے میں آٹا لے لوں زہری بات ہے کہ اس عوام تو آئے گی ان کی خواہش کو مدرکتے ہیں سکوٹی ہمارے پاس بے پناہ ہے فاسٹ ٹائم جو ہماری شفٹ ہے اس میں بھی سکوٹی ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ تیسے ائرکار یہاں موجود ہوتے ہیں اور ایلیٹ کے الگ ہوتے ہیں اس وقت سیکنڈ ٹائم میں ڈپٹی کمیشنر بکر کے حکمات کے اوپر ایک سیکنڈ شفٹ کا آغاز ہوا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس سے بھی زیادہ ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو کم سے کم مقتصر ٹائم میں فیسلیٹڈ کر سکے سلیہ بتائیے گا کہ صبح سے لے کر اب تک کیونکہ ڈبل شفٹ چل رہی ہے اس میں کتنے بیگ جو ہے صبح میں اور کتنے بیگ جو ہے نیٹ شفٹ کے اندر آپ جو ہے سپلائی کر آجی دیکھیں جی جو سپورٹس جمنیزیم کے اندر جو ہے صبح جو ہے نا سات ہزار بیگ چل گیا تھا اور اب بھی ہم اتنا ہی بیگ ہم سیکنڈ شفٹ میں چلانا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے گا کہ اسی ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان ایک دن میں ہمارے بیگ بھی نکلا ہے تو ہماری کوشش ہے عزت و احترام کے ساتھ اور کم سے کم مقتصر وقت میں سب زیادہ سے زیادہ فیسلیٹڈیٹ ہم لوگوں کو کر سکے انتظامات کے حوالے سے تھوڑا بتائی گا کیسے انتظامات کیے گئے بینیفیشلز کو تاکہ وہ کسی پریشانی کا سامنے ان کا بیٹھنے کا دھوپ کے حوالے سے پانی کے حوالے سے کیوں کہ رمضان شریف چال رہے تو ان کے لئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں دیکھیں جی آپ نے صبح آپ نے دیکھاؤ گا جب دھوپ ہوتی ہے اور روزے میں لوگ آتے ہیں ہم نے ان کے لئے باہر اندر کوٹر ان کے بیٹھنے کے لئے ہم نے ٹینٹنگ کا انتظام کیا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے کرسیوں کا انتظام کیا ہے سکولٹی کا فل پروف سکولٹی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی جس کو روزہ نہیں ہے اس کے لئے ہم نے الگ سے اس کے لئے پانی کا انتظام بھی کیا ہوا ہے فل فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے عزت و احترام کے ساتھ سب کو آٹا جیا جائیں سب ہمارے لئے برابر ہیں یہ تھے جی مجھے سٹیٹ بکھر عدنان جمیل صاحب اور سیوی جوکشن سلیم چوان صاحب ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ سات ہزار بیگ ہم نے صبح بھی پروائیڈ کیا ہے اور سات سے آٹ ہزار اس وقت بھی ہم دیں گے اور بینیفیشیز کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو ان کے لئے بہنڈے کا چیئرز کا انتظام کیا گیا تاکہ انہیں زیادہ ٹائم نہ لگے اور مسلسل ان کا جو ہے انہیں لک آفٹر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان میں کوئی رونگ سائٹ آ کر کوئی غلط کار دے کر کوئی اس طرح نہ جا انہیں بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے تاکہ جو حقدار ہے اسے مکمل حق دیا جا سکے اب تک کے لئے اتنا ہی مصید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aljazeera.tv